وہ ایک عجیب سی رات تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں یہ زبرتستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہیں پان سکو گے نہ میں تمہیں چاہوں گی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے میں حیران اور پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے جب کچھ سمجھ نہ آئی تو وہاں سے اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا باری تالہ یہ کیسا امتحان ہے مجھے ڈر تھا بہت زیادہ ڈر معاشرے کا ڈر ہاندان والوں کا ڈر میں ایک میڈل کلاس پیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے مختلف سوچیں آ رہی تھیں کہ اگر یہ صبح چلی گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا یہ ہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے اور اسے شادی ختم کرو ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں گناہ نہیں ہے میرے نکاح میں ہے مگر میرا دل نہیں مانا میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارہ نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتا کرتا سو کیا اور اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا بات شادی تک بڑھتی ہی نہ اور نہ میری زندگی برباد ہوتی میں اپنی شادی پر ساری جمع پونچی لگا چکا تھا خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی کوئی بات نہیں ہوئی تین دن تک کوئی حلچل نہیں ہوئی تین دن میں اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے تو میں چلا گیا میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی ہم واپس گھر آ گئے میری بیوی میرے سامنے تو نہیں البتہ باہر جا کر یہ گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی میں نے اسے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے بس ایک بار کہا کہ اسے طلاق چاہیے اس نے کہا نہیں اس کا فون پر جو عاشق تھا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا پانچ ماہ ایسے ہی گزر گئے میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا تھا باہر سے کھانا کھایا کرتا تھا اور جب بھی گھر پر آتا وہ فون پر کسی سے باتیں کر رہی ہوتی ایک دن اس نے پوچھا ایک بات پوچھو میں نے کہا پوچھو اس نے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا مگر اس رات بعد کچھ اور تھی میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی فون میرے دوست کا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوتل میں بیٹھی ہے پہلے تو یقین نہ آیا لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بہت غصہ آیا اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹا ہوا محسوس ہوا میں نے اس کی عزت رکھی کسی کو کچھ نہ بتایا پر اس نے میری عزت نہ رکھی میں ہوتیل کی طرف چل دیا خود کو پرسکون رکھا وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر چلو وہ چپ چاپ گھر آ گئی گھر آ کر اسے میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے موپر چھپ گئیں تم ساری ساری رات فون پر باتیں کرتی ہو میں نے کچھ نہیں کہا مجھے قریب نہیں آنے دیتی ہو وہ بھی معاف کر دیا لیکن اب تو تم نے حد پار کر لی باہر میری دوست تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتے ہیں کچھ تو میری عزت کا خیال کرو لیکن وہ کچھ نہیں بولی بس آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ باہر کیوں گئی تھی لیکن اس نے مجال ہے ایک بھی جواب دیا ہو میں اسے بازو سے پکڑ کر نیچے بستر پر لے آیا اور گردن سے پکڑ کر کہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو اس وقت وہ رو پڑی اور مجھے رحم آ گیا میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں سو گیا صبح میں نے خود ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا وہاں مجھے وہ میرا دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا میں نے اسے کہا کہ یار مہربانی کر کے یہ بات کسی کو مت بتانا اس نے کہا کہ تم بے فکر رہو یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا وہ بات یہی پر ختم ہو گئی دوسرے دن میری بیوی نے کہا کہ مجھے ایک دن کے لیے میری امی کے گھر چھوڑ کر آئیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چھوڑ کر آتا ہوں میں نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی اور اسے اس کے امی کے گھر چھوڑ کر آیا ایک دن کے بعد میں نے سوچا کہ آج اس کی امی کے فون کے آنے سے پہلے میں خود اسے لینے جاتا ہوں تو میں اسے لینے کے لیے وہاں چلا گیا اور وہاں سے مجھے پتا چلا کہ وہ بیوٹی پالر گئی ہے میں نے وہاں دیکھا تو وہ اسی مرد کے ساتھ بیوٹی پالر سے کہیں اور جا رہی ہے میں نے چاہا کہ اسے روک سکوں لیکن وہ لوگ مجھ سے پہلے ہی نکل چکے تھے تب مجھے بہت خصا آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کی امی کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا اسے طلاق دے دوں گا اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور نکل پڑا جب میں نے اسے کسی دوسرے مرد کے ساتھ بیوٹی پالر پر دیکھا تو طلاق دینے کا فیصلہ کر کے نکلا پر جیسے ہی میں نے گاڑی کو موڑا تو اچانک میری نظر بیوٹی پالر کے دروازے پر پڑی اور دروازہ کھلا ایک عورت نکلی اور اصل میں وہ عورت میری بیوی تھی میں نے جس عورت کو مرد کے ساتھ دیکھا تھا وہ میری نظر کا دھوکہ تھا خیر میں اس کے پاس گیا وہ رکشے والے کو بلا رہی تھی میں نے کہا چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں وہ چپ چاپ گاڑی پر بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں نے اسے یہ واقعہ بتایا جو ابھی ابھی میرے ساتھ ہوا تھا یہ واقعہ سن کر وہ خاموش سی ہو گئی پھر کہنے لگی اگر آپ مجھے اس کے ساتھ دوبارہ دیکھو گے تو کیا آپ مجھے طلاق دی دوگی اس کی بات پر میں خاموش رہا ہم اپنے گھر باپس آئے تو آج اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا اس نے مجھے چائے بنا کر دی میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا میری آنکھ لگ گئی رونی کی آواز سن کر میں ہر بڑا کروٹ بیٹھا دیکھا تو وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی اپنے ناخنوں سے فرش کرید رہی تھی جس کی وجہ سے خون رسنے لگا تھا میرے پوچھنے پر وہ چڑ گئی میں بھی خاموش ہو گیا تھوڑی دیر گزری تو میں پھر اس کے پاس جا بیٹھا روتے روتے اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا خوش ہو جائیں آپ کی دعا قبول ہو گئی اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تمہیں دکھی دیکھ کر میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں میری بات سن کر وہ بولی کہ جس شخص سے میں محبت کرتی ہوں اس کی بھی شادی ہو رہی ہے وہ اب کسی اور کا ہونے والا ہے اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور اٹھ کر کمرے سے نکال آیا مجھے غصہ آ رہا تھا کہ میری بیوی کے جذبات کسی اور کے لیے ہیں اس کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی تیسرے دن وہ خود ہی مجھ سے مخاطم ہوئی کہنے لگی میرے محبوب کی شادی ہو چکی ہے اب وہ کسی اور کا ہو چکا ہے مگر آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا میں کبھی بھی آپ کی نہیں بنوں گی یہ بات سن کر میں تل ملاک کے رہ گیا مگر بولا کچھ بھی نہیں اگلے روز کہنے لگی ایک ہفتہ ہو گیا ہے میں امی کے ہاں نہیں گئی مجھے وہاں چھوڑ آئیں میں نے کہا تیار ہو جاؤ چھوڑ آتا ہوں میں اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر واپس آنے لگا تو کہنے لگی کہ میں یہاں تین دن رہوں گی میں نے کوئی جواب نہ دیا اور واپس لوٹ آیا تین دن بعد جب میں اسے لینے گیا تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی حیرت انگیز طور پر اس نے مجھے کھانا پیش کیا میرے لئے چائے بنائی اور میرے پاس ہی موجود رہی اس کے یہ انداز دیکھ کر مجھے خوش فہمی ہوئی کہ شاید اکل ٹھکانے آگئی ہیں ہم اپنے گھر واپس آگئے اگلے روز جب اس نے کھانا لگایا تو کہنے لگی آج ہم ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے مجھے آپ سے بات پی کرنی ہے میں نے کہا خیریت ہے بولو کیا کہنا چاہتی ہو کہنے لگی ہماری شادی کے چند روز بعد آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے طلاق چاہیے میں نے اس بات میں سر ہلایا تو کہنے لگی آپ مجھے طلاق چاہیے آپ مہربانی کر کے مجھے فارق کرتے ہیں اس کی بات سن کر نوالہ میرے حلق میں ہی پھنس کر رہ گیا کھانا عذاب بن گیا تاہم میں نے خود کو سنبھالا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا اب کس کے لیے طلاق چاہتی ہو وہ شخص جس کے لیے تم مجھے ٹھوکر مار کر جانا چاہتی ہو وہ تو خود شادی کر چکا ہے اب تم کیا کروگی طلاق لے کر اس نے جواب میں جو کہا اس نے میرے آسان ہی خطا کر دیے کہنے لگی ہاں مجھے اسی کے لیے طلاق چاہیے اس نے شادی کر لی تھی مگر شادی کے پانچویں دن ہی جب میں اپنی امی کے ہاں تھی اس وقت اس نے اپنی نئی نویلی دلہن کو طلاق دے دی تھی میں نے اس کی ساری بات سننے کے بعد صاف الفاظ میں انکار کر دیا اب میں تمہیں کسی صورت طلاق نہیں دوں گا یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو میرا انکار سن کر وہ غصے میں آگئی کہنے لگی کہ مجھے کسی اور سے محبت ہے اور یہ سب جانتے ہوئے بھی میرے شہر نے مجھے اپنے گھر میں بٹھا کر رکھا ہوا ہے تم جو چاہو کر لو جا کے پورے شہر میں دھنڈورہ پیٹ لو مگر میں تم کو کسی صورت طلاق نہیں دوں گا یہ میرا آخری فیصلہ ہے یہ بات سن کر وہ کمرے سے نکل گئی اور باہر جا کر میرے گھر والوں کو اپنی داستانے محبت سنا دی اس پر میرے بڑے بھائی اندر آئے اور مجھے سمجھانے لگے کہ ایسی عورت کو رکھ کر کیا کرو گے جو تمہارے بجائے کسی اور کا دم بھرتی ہے اسے طلاق دے دو ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ کھڑا کر دے اپنی عزت بچانا ہمارے لیے سب سے اہم ہے مقتصر یہ کہ بھائی کے بہت زیادہ سمجھانے پر میں نے آنکھیں بند کی اور اسے اپنی زوجیت سے فارغ کر دیا طلاق کے بعد وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی وہاں جا کر اس نے کیا کہانی سنائی مجھے نہیں پتا البتہ اتد گزرنے کے بعد اس کے ماں باپ نے اس کی شادی اس کے من پسند شخص سے کرنے کی حامی بھڑ لی اس کی مراد بھرائی تھی خوشی سے اس کی مسکراہت ختم نہیں ہو رہی تھی اس نے جو چاہا اس میں کامیاب ہو گئی مگر قسمت بھی اس پر مسکرا رہی تھی جس دن اس کی رخصتی ہونی تھی وہ اپنے گھر میں دلہن بنی بیٹھی تھی دوسری طرف اس کا ہونے والا دلہا شادی کے دیاریوں کے سلسلے میں شہر گیا مگر واپس لوٹ کے نہ آیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا جب یہ خبر دلہن والے گھر پہنچی تو وہاں تو جیسے قیامت ہی جوٹ پڑی دلہن اپنے حواس کھونے لگی دھاڑے مار مار کے رونے پیٹنے لگی اس کی حالت پر مجھے بھی بہت عرص آیا مگر میں کیا کر سکتا تھا اب چڑیا کھیت چک چکی تھی کچھ عرصے کے بعد میں نے بھی شادی کر لی اور بعد میں پتا چلا کہ اس کی گھر والوں نے بھی اس کی شادی کر دی ہے تاہم جس سے اس کی شادی ہوئی وہ شخص نشائی نکلا اسے مارتا پیٹتا رہتا تھا وہ اس کے گھر سے بھاگ کر اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی اور وہاں سے بھی طلاق لے لی دوسری بار گھر بیٹھی تو اس کی بھابیوں کو وہ کھٹکنے لگی انہوں نے اپنے شوہر سے کہلا کر اسے ایک بوڑے کے پلے بان دیا اسے تشدد کا نشانہ بنانے لگی انہی حالات میں وہ حاملہ بھی ہو گئی پھر ایک دن اطلاع ملی کہ وہ ہسپتال میں دم توڑ گئی ہے کیونکہ اس کی سوتیلی بیٹھیوں نے اسے ڈنڈوں سے مار مار کر اس کی حالت خراب کر دی تھی اس کی کوکھ میں پلتا بچہ بھی جان کی بازی لگا چکا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ قبر میں جہا سویا اس کی موت کی اطلاع سن کر دل خون کے آنسو رونے لگا میرے اندر سے میں چھیک رہا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا مجھے ٹھکرا کر اپنی زندگی کو جہنم بنا دیا میں نے تمہیں روکنے کی کتنی کوشش کی مگر تم نے میری ایک نہ سنی مگر میرے اندر کی بازگشت میرے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اسے اس دنیا میں سکون نہیں ملا اے پروردگار اسے موت کے بعد سکون اطاف فرمانا میں اپنے بیوی بچوں میں خوش ہوں مگر اب بھی جب وہ یاد آتی ہے تو اداسی اور غم کے بادل چھا جاتے ہیں نہ جانے کیوں دل پھٹ کے خون کے آنسو رونے لگتا ہے شاید میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے اسی میں اس کا شکر ادا کریں اللہ کبھی اپنے بندوں کے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرتا اللہ کے فیصلوں میں خوش رہنا چاہیے اور اپنے والدین کے فیصلوں پر بھی خوش رہنا چاہیے دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل سچی وائز کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ